موسیقی 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 تو پھر ہلو دوستو آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے چینل دگی کی موق میں دوستو یہاں پہ میرے پاس تین ٹائپ کی فون ہے جس میں ایک میں ہے 16x9 aspect ratio والا سکرین اور ایک میں ہے 18x9 aspect والا ratio والا سکرین اور ایک میں ہے میرے پاس notch display جس میں یہ 19x9 aspect کی ratio والا سکرین ہے تو پھر دوستو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان تینوں ہی ٹائپ کے سکرین میں چاہے کوئی بھی انڈرویڈ فون ہو سب میں آپ یہ border lights کیسے enable کر سکتے ہیں تو چلیے پھر جلدی سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو یہ آپ دیکھ جے سکتے ہیں بھائی میرے پاس ہے Poco F1 تو میں اس Poco F1 کے بارے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ بھائی Poco F1 میں کیسے یہ کام کرے گا تو سمپلی جو application ہے وہ آپ کو download کرنی پڑے گی download کرنے کے بعد اس application میں آپ جب اس کو open کریں گے تو سب سے پہلے یہ آپ کو بولے گا کہ آپ اس کو activate کریے تو آپ اس کو activate کر لیجے گا ایکٹیویٹ کرنے کے بعد سمپلی جو ہے یہ cycling speed بولے گا cycling speed وہ speed ہے جتنا تیج آپ اس کو blink کروانا چاہتے ہیں تو بھائی یہ دیکھئے میں اس کو تیج میں کرانا چاہتا ہوں تو دیکھئے تیج میں ہوگا ورنہ تو slowly ہوگا border size کیا آپ رکھنا چاہتے ہیں border کو اور موٹا کرنا چاہتے ہیں پتلا جو کرنا چاہتے ہیں border size on lock screen اگر آپ اس کو lock screen پہ بھی کرنا چاہتے ہیں تب پر بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں تو یہ ہے اور اس کے بعد میں اگر ہم دیکھیں تو border radius at the bottom تو نیچے کی طرف اس کا جو radius ہے وہ کیا رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ اس کے لیے ہے اور border radius at top تو یہ بھی وہی چیز ہے یہ آپ کی بسیکلی settings ہیں آپ چاہیں تو اس کو اندر باہر آپ پورا کر آپ سکتے ہیں اپنے حساب سے اس کے کونے اور edges کو آپ set کر سکتے ہیں جتنا آپ کا notch ہے اس کے حساب سے تو اس میں بالکل بھی کوئی بھی issue آپ کو ہونے والا نہیں ہے چاہے چھوٹی notch ہو بڑی notch ہو لمبی ہو چاہے موٹی ہو کچھ بھی ہو وہ سب ہو جائے گا کیسے ہوگا دیکھئے یہاں پہ show notch setting کا option ہے دیکھ آپ سکتے ہیں یہ show notch settings میں جب ہم جائیں گے تو یہاں پہ notch کی width یعنی یہ آپ دیکھیں notch کی width کتنی آپ کو رکھنی ہے اتنی آپ رکھ آپ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بھائی میں یہ poco f1 میں کر رہا ہوں تو یہ ایسے ہے notch کی height کتنی رکھنا چاہتے ہیں اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں یہ جو pixel کے phone ہے اس میں بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر notch radius top یہ دیکھئے radius اس کا top پہ کیا رہا ہے یہ چیز کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ اپنے حساب سے set کر سکتے ہیں جیسے آپ چاہتے ہیں notch radius at the bottom تو یہ بھی آپ set کرتے ہیں notch bottom fullness تو یہ بھی آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں کیا رکھنا چاہتے ہیں دیکھئے میں جیسے اسے change کر رہا ہوں اس کی سیٹنگز میں تیرڑا باؤ چینجز آ رہے ہیں تو یہ ہے چینجز اور اس کے بعد آپ چاہیں تو background میں کوئی image بھی ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ background میں images ڈالنا چاہیں وہ آپ اپنے gallery سے جا کے select کر سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں میں نے یہاں پہ black رکھا آپ لوگ کو بتانے کے لئے ٹھیک ہے تو بھائی آئی hope کہ آپ لوگوں کو یہ پسند آ رہا ٹھیک ہے ابھی یہ تو میں کر رہا ہوں اس کے بارے میں ابھی میں اس کا بھی کر کے دکھاؤں گا روک چاہیے ایک منٹ میں جرہا notch کی setting کر دوں notch گڑھ بڑ ہو گئی ہے اس میں تو یہ ہو گیا notch ٹھیک ہے مطلب جیسا آپ کرنا چاہیں ویسا آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی اس میں issue جو ہے نہیں ہے آپ اس کو بڑے ہی آرام سے ساری چیزیں set کر سکتے ہیں شروعات میں میں نے آپ کو دکھائی دیا ابھی دیکھئے گا جب میں پورا کا پورا set کر لوں گا اس کے بعد بھی میں آپ کو دکھا دوں گا کیسے یہ دیکھئے گا ٹھیک ہے ابھی تو یہ چیز ہو گئی Poco F1 کی بات اب دیکھئے normal phone جن میں آپ کا بالکل بھی کوئی بھی آپ کا یہ سب نہیں ہے notch وغیر نہیں ہے اس میں جو ایک ایسے set کرنا دیکھئے میں نے اس میں set کر کے رکھا ہوا ہے جو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کتنا pretty یہ لگ رہا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ نے دیکھ لیا کتنا pretty لگتا ہے یہ ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ یہ والا application ہے simply ویسے ہی settings ہیں آپ کو اس کے جو notch settings میں جا کر اس کی notch settings کی notch settings کی height کو کرنا ہوگا zero notch width کو کرنا ہوگا اس position میں notch radius کو اپنے حساب سے set کرنا پڑے گا باقی اور کوئی دکھت والی بات نہیں اگر آپ چاہیں تو پورا ایک دم border size بھی آپ چاہیں تو اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کوئی issue اس میں نہیں ہے لیکن اگر آپ کو یہ بالکل پسند نہیں آتا ہے ماننا آپ لیجے آپ کو یہ نہیں پسند آتا ہے حالانکہ اس میں نہیں پسند آنے والی کوئی بات ہی نہیں ہوگی مان لیجے آپ کے پاس ایک ایسا phone ہے جو کی samsung کی طرح ہے اور اس میں جو samsung کا samsung s9 ہے وہ اس کی جو یہ طریقے سے ہے تو آپ مان لیجے 18.9 expect ratio سے بھی بڑھیا اس میں expect ratio دیا ہوا ہے تو آپ چاہیں تو ایک اور application ہے جس کا link میں description میں دے دوں گا جس کا نام ہے samsung edge display جو samsung کی جو full screens آتی ہیں یہ اس کے لیے phones یہ actual میں بنا ہے اور اس میں آپ الگ الگ color choose آپ جو ہے کر آپ سکتے ہیں اپنے جو حساب سے تو بھائی میں نے اس میں ابھی پہلے میں نے لگا رکھا تھا yellow اگر میں چاہوں تو yellow and red بھی کر سکتا اس میں تھوڑے بہت ads آئیں گے تو ads کو کچھ نہیں یا کو cancel کرنا جب آپ اس app کو open کریں گے تب ہی یہ ایسا ہوگا اور اس کو آپ apply کر دیں گے تو آپ دیکھئے کیسے یہ ہو جائے گا دیکھیں یہ ہمیشہ ایسے ایسے گول گول چلتا ہی یہ رہے گا یہ actual میں live wall paper ہے دوستو تو یہ چیزیں تھیں میں نے آپ کو totally بتا دی i hope کہ آپ لوگ پسند آئی ہو تو بھائی اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس چینل کو سپورٹ کریے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ میں شیئر آپ کریے کیونکہ بھائیہ شیئرنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے میں کیونکہ اگر آپ اپنے فرینڈز کے ساتھ میں شیئر کریں گے تو اچھا ہی ہوگا بس اتنا ہی تھا بس بہت ہے اس کو مند کرو سلسل کو ہم دوبار موسیقی